following statements as true or false ہم نے بتانا ہے کہ یہ جنچے statements دی گئی ہیں یہ صحیح ہیں یا کلنا ہے true یا false بتانا ہے ہم نے تو پہلی statement ہے جی square root minus 3 multiply square root minus 3 جو ہے یہ آپس میں دونوں جب multiply ہوں گے تو یہ 3 کی بلائے گا تو اس statement کو check کرنے کے لیے یہ true ہے یا false ہے تو ہم اس کو تھوڑا سالو کر لیتے ہیں اب دیکھیں اگر آپ پاس square root minus 3 ہے اور یہ multiply ہو رہا ہے square root minus 3 کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے جب دو ایک دیا جی چیزیں multiply ہوتی ہیں تو ہم ان کا square لکھ لیتے ہیں تو یہ square root minus 3 کا square بن گیا اور square square root سے cut جائے گا ہمارے پاس minus 3 بن جائے گا اور آپ کو پتا ہے minus 3 left side کو solve کرنے میں minus 3 آ رہا ہے جب کہ right side میں ہمارے پاس 3 ہے تو minus 3 اور 3 تو equal نہیں ہو سکتے ہیں اس وجہ سے ہماری یہ والی جو statement ہے یہ false ہے اس کے بعد second ہمیں جو statement دی گئی ہے وہ ہے جی iota power 73 یہ equal ہوتا ہے minus iota تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں 2.5 میں ہم نے جو question کیے تھے question number 1 میں یہ بالکل وہی question ہے اس کو ہم solve کریں گے تو اگر تو یہ solve ہونے کے بعد minus iota equal آ گیا تو یہ statement 2 ہے otherwise یہ statement کیا ہو جائے گی فالس ہو جائے گی تو اس کو ہم solve کر لیتے ہیں جی رفعہ پر دیکھیں iota کی power 73 ہے تو اس کو ہم iota کی power 72 plus 1 لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم اس طرح سکتوں کر رہے ہیں کیونکہ جو iota کی power 73 ہے یہ ایک odd number ہے 73 تو اس سے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو iota کی power کو even بنا لیا ہے تو 72 plus 1 ہو جائے گا تو laws of exponent کی مدد سے اب تو پتہ جب ہمارے پاس کیا ہو بیس ایک جائیسی ہو تو power add ہو جاتی ہے کیونکہ power add ہو رہی تھی تو ہم نے اس کو الہدہ الہدہ بیس کے اوپر لے لیا ہے iota کی power 72 پلاس 1 تھا تو میں اس کو iota کی power 72 multiply iota کی power 1 لے تھی ہے یہ جو ہمارا law of exponent اس کو ہم نے reverse کے اندر جیوز کیا ہے اس کے بعد ہمیں تو صرف iota square کی value پتا ہے ترسلیم iota power 72 جو ہے یہ چونکہ 72 جو ایک equal number ہے تو اس کو ہم کہہ دے سکتے ہیں iota square کی power 36 لے سکتے ہیں چونکہ اگر اب 2 کو 36 سے ملٹیپلائے گا یہ 72 بن جاتا ہے اور iota square آپ کو یہ بھی لباتا ہے کہ law of exponent جو ہم نے پڑھا تھا اگر power جو پاور تو پاور آپ اس میں multiply ہو جاتی ہے تو یہ وہاں بھی ہم نے law of exponent میں سے law جو ہے وہ use کیا ہے reverse کے اندر اور یہ ساتھ جو iota کی power بارنا ہے اس کو ہم iota ہی لگ سکتے ہیں equal اب iota square کی جگہ minus 1 پورٹ کرنے میں minus 1 کی power کیا بن جائے گی 36 اور اس کو حموقی سے multiply iota یہ اسی طرح آ جائے گا اور minus 1 کی power 36 ہے 36 آپ کو پتا ہے even number ہے اور even number اگر ہمارے پاس کسی چیز کی power ہو اور وہ minus کا ہو تو وہ plus کا ہو جاتا ہے تو minus 1 کی power جب ہم 36 لیں گے تو even آ جائے گا minus قتب ہو جائے گا even power کی وجہ سے اور ساتھ یہ multiply iota ہو جائے گا تو 1 کو iota سے multiply کرے گے تو iota آئے گا لیکن اس نے کیا آگا آتا کہ iota 73 minus iota equal ہے جو کہ اس کی statement غلط ہے ہم نے تو اس کو solve کیا تو کیا آگیا iota آگیا تو اس وجہ سے اس کی statement کیا ہے جی فالس اس کے ہم سامنے لگنے یہ فالس اس کے بار تیسری statement ہے یہ بھی اسی طرح کا question آپ سمجھ لیں iota 10 اور یہ equal ہے کہ minus 1 تو ہم اس کو solve کریں گے تو iota power 10 کو ہم کیا لگ سکتے ہیں جی even number 10 تو اس لیے اس سے ایوٹا لگتا کرنے جی ہم نے سوپر والی question گیا تو iota 10 کو کیا لگ سکتے ہیں یا iota square کی power 5 لگ سکتے ہیں کیونکہ میں صرف iota square کی value پتہ ہم نے اس کو اس شیفل گند لگنا ہے تو iota square آرہا تو iota square minus 1 equal ہو جائے گا minus 1 5 لیں گے آپ کو بتا 5 odd number ہے اور کسی minus 1 نمبر اگر تو minus اسی طرح آجائے گا 1 دی پاور 5 لیں گے تو 1 آجائے گا یہ statement اس کی ٹھیک ہے کہ ہم iota 10 کو solve جائے تو ہم answer کیا رہے minus 1 آجائے چوتھا ہمارے پاس جو part اس کو کیا رہے complex conjugate of minus 6 iota plus iota square کہ ہم اس کا conjugate لیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا minus 1 plus 6 iota آئے گا تو اس نے confuse کرنے کے لئے کیا ہے minus 6 iota یہ complex part ہے اور یہ iota square ہے اس کو minus 1 لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نمبر ہو minus 6 iota اور minus 1 آپ اس کا conjugate لیں تو آپ کو پتہ ہے جو iota والا number ہوتا ہے اس کا sign chain کرتے ہے تو minus 1 plus 6 iota بنے گا اور یہ ہی اس کا complex conjugate ہوگا تو یہ صحیح بات کر رہا ہے اور اس کی true ہے اس کے بعد پانچ ہوا question ہے کہتا ہے difference of complex number z ہمارے پاس فارس complex complex number z a plus b iota and its conjugate is real number ہم نے کہا کرنا ہے z کا اور اس کے conjugate کا difference لیں difference کا مطلب دونوں کو minus کرنا ہے اور کہتا کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے پاس real number آئے گا تو یہ solve کر لیتے z minus z conjugate ہم لینا تو z آپ کو پتا ہے a plus b iota سے پتا ہے minus z conjugate z conjugate z اوپر ایک چھوٹی سی نائن لگاتے اس کو z conjugate پڑتے تو conjugate میں کیا ہو جائے گا minus یہ والا آگیا z conjugate کی جگہ کیا آگیا a plus b iota conjugate لے a minus b iota conjugate conjugate میں صرف iota والے number ہوتا اس کا ریفرنس میں z کا اور اس کے conjugate کا real number آئے گئے اور یہ 2 b iota جو ہے real number نہیں ہے اگر اس میں iota نہ ہوتا تو پھر یہ real آگیا تو اس کی بھلت ہے ہم اس کے سامنے لے بھی statement false ہے اس کی مات چھٹا اس میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس if a minus one minus b plus 3 iota is equal to 5 plus 8 iota then a is equal to 6 and b is equal to minus 11 تو یہ بھی ایک چھوٹا کا question ہے یہ آپ solve کرنا بڑے گا راخوات میں تو دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ دو complex numbers یہ آپ پاس میں equal ہے تو اس کا real part ہے a minus 1 اور اس کا real part 5 ہے تو یہ دون آمس میں equal ہو جائیں گے a minus 1 is equal to 5 ہو جائے گا minus 1 کو اس طرف لے کر آئے گے پلاس 1 ہو جائے گا a is equal to 5 plus 1 آئے پاس a is equal to 6 بن جائے گا اور imaginary part اس کا minus b plus 3 براغٹ کے اندر ہے اگر minus 7 ملٹی پلائے گارنے سے minus b minus 3 بن براغر ہوتا ہے جب real part real part کے براغر ہو imaginary part imaginary part یہاں سے minus b minus 3 is equal to 8 آئے گا minus b براغنے صرف لے جائیں گے اور 8 کو در سے در لے آئیں گے تو یہ minus 8 ہو جائے گا b is equal to minus 11 آئے گا تو اس نے جو بات آخری جو اس کی statement اس میں وہ کہہ رہا ہے product of complex number ہمارے پاس product ہم لے اگر complex number کا and its conjugate اور اس کے conjugate کا لے تو وہ ہمارے پاس کیا آئے گا non negative real نمبر آئے گا یہ چیک کرتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہم ایک فرض کر لیتے ہیں complex number a plus b آئے آئیوٹا خود سے اور اس کا conjugate ہمارے پاس کیا آئے گا a minus b آئیوٹا ہم دونوں کا product لے گئے کیونکہ اس نے کہا product of complex number and its conjugate تو ہم product لے رہے ہیں جی complex number کا conjugate کا جی ہم ان کا product لیں گے آپ کو بتائے a plus b اور a minus b اگر آپ کے پاس ہو تو a square minus b square ہو جائے کبھی آپ کے ہمارے پاس a plus b iota اور a minus b iota ہے تو a minus b iota whole square بنے گے یا آپ b square iota square بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آگے a square اسی طرح آ جائے گا minus b square b iota square جائے یا میں پتا minus 1 سکتے ہیں کہ جب ہم نے complex number کو اس کے conjugate سے multiply کیا تو ہمارے پاس یہ number آیا ہے یہ real number ہے اور non negative یہ کبھی negative نہیں ہو سکتا اگر a kبھی square b a a ki joh value or b joh value to kbh negative نہیں ہو سکتا یہ صحیح بات کہی تھی statement میں کہ جب نمبر ہے اس کے بعد question number 2 اس میں ہمیں کہہ رہا ہے express each complex number in this